نمشکر دوستو دوستو کیسے ہو دوستو میرا نام راج ہے اور آج میں آپ کو ایسی اپنی گھٹنا بتاؤں گا جس کے جو میرے ساتھ ایک گھٹیت ہوئی تھی آج سے پندرہ سال پہلے تو دوستو میں میں نے ان چیزوں کے بارے میں کافی لوگوں کو بتایا تو مگر آپ کسی کو بتاؤ گئے نہیں تو کیا تا ہے لوگ سوچتے ہیں کہ یہ کوئی کہانی بتا رہے ہیں کیونکہ کوئی بشواسن جب تک کسی کے ساتھ ہوتا نہیں ہے گھٹیت نہیں ہوتا ہے تب تک اس کو بشواسن نہیں ہوتا ہے چاہے کوئی بھی آپ کسی کو راستہ بتا دو گئے نہ وہ سوچے یہ گلت بتا رہے ہیں وہ راستہ صحیح نہیں ہے ایکچلی ہوتا ہے سبھی کے ساتھ ایسا ہی ہوتا ہے تو دوستو آج سے پندرہ سال پہلے کی بات ہے کہ میں ایک کسان کا بیٹا ہوں اور کھیتی باری کرنا ہمارا کام ہے اور گاہ میں کیا آتا ہے کہ لوگ ساتھ میں گھر کا کام بھی کرتے ہیں جیسے گھاس کاٹنا مجدوری کر لیتے ہیں دھیاڑی مجدوری کر لیتے ہیں تو اس ٹائم میں بھی سکول میں پڑھتا تھا کوئی بارمی کی بات ہے تو ایسے ہی ہمارے گاہ میں چاچے ہیں انہوں نے مجھے کہا کہ سونیل تو آپ کو ایسا کرنا ہے کہ آج ہمارا گھاس کاٹ دو تو میں نے کہا اچھا ٹھیک اچھی باتیں میں کاٹ دیتا ہوں تو ہوا کیا کہ میں وہاں چلا گیا گھاس کاٹنا تھا گھر سے کوئی تین کلومیٹر کا راستہ تھا اور تو وہاں جنگل کے جنگ چاروں طرف جنگل تھا کہ پیچھے کچھ نہیں تھا تو میں نے وہاں پر دو تین دن گھاس کاٹا تو وہ جیسے روز دن میں آتے تھے دوپیر کو وہ کھانا لے کر آتے تھے کھانا کھاتے تھے اس کے بعد وہ چلی جاتے تھے پھر میں گھاس کاٹتا رہتا تھا اور شام کو پانچوے چھٹی کر کے میں آ جاتا تھا پھر کیا ہوا کی تین دن کے وہاں پر میں نے یہ محسوس کیا کہ وہاں پر اگر میں کام کر رہا ہوں تو مجھے کبھی کہیں سے پتھر کی آواز آ رہی ہے کیونکہ پتھر فینک رہا ہے یا ایسے لگتا تھا کہ آواز آتی تھی کس چیز کی جیسے ایسے لگتا ہے کوئی جانور در سے جا رہا ہے جنگل میں جب کوئی جانور جاتا ہے تو اس کی آواز آپ کو پتہ چلے گی کہ یہاں کوئی جانور ہے تو ایسے میں نے بہاں پر فینک کیا مگر میں ان چیزوں سے ڈرتا نہیں ہوں کیونکہ بھوت پرید سے تو میں بلکل نہیں ڈرتا تھا دوستو یہ جو کہانی ہے بلکل سچی اور میرے ساتھ جو ہوئی تھی میں آپ کو بتا رہا ہوں تو یہ دن کی بات ہے رات کی بات نہیں ہے یہ بھوت میرے کو دن میں ملا تھا تو ہوا کیا کہ میں بہاں پر گھاس کاٹتا رہا تیسرے دن کے بعد چاچا نے کہا کہ آپ گھاس کاٹ رہے تو کوئی اور لڑکا اکیلے کاٹ رہے تو آپ ایک لڑکا ساتھ میں لیا ہو تو میں نے کہا چلو ٹھیک ہے میں نے پھر میرے گھر میں میرے چاچا کے لڑکا تھا بڑا لڑکا تھا میرا بھائی لگتا ہے تو وہ فرید ہے تو میں نے ان کو کہا بھائی چلنا ہے گھاس کاٹنا ہے تو کہہ رہے اچھا ٹھیک ہے آپ گھاس کاٹ دینا تو ہم چلے گے تو دوستو ہوا کیا کی مجھے ایک عادت تھی کہ جیسے کوئی مالوں کہ میں جنگل میں جب گھاس کارتا ہوں یا کہ اکیلہ کام کر رہا ہوں اگر کوئی مجھے وہاں پر آواج مارتا ہے تو میں اس آواج کا جواب نہیں لیتا ہوں کیونکہ میرے فادر اور مدر کہتے تھے میں لوگوں سے سنے اگر آپ نے بینا دیکھے کسی کی آواج لی ہے جواب دیا ہے تو پہلے تو آپ نے دیکھنا ہے وہ کون ہے وہ جو آپ کو آواج مار رہے ہیں تو کسی نے مجھے اب کی آواج کی دوپیار کا ٹائم تھا ہم گھاس کاٹ رہے تھے کوئی گپے مار رہے تھے کیونکہ جب لڑکے ساتھ ہم آتے ہیں ساتھ میں بھائی تھا اور وہ بھی رشتے میں گاہ میں تو پھر خوب ہسی میرے سے کوئی دو سال بڑھا تھا تو میں نے ان کو کہا کہ بھائی کوئی مجھا کیا ہم نے تو میں ایسے کیا ہو کہ دوپیار کا کوئی بارہ بجے کا ٹائم تھا بارہ بجے کے نیٹ بارہ بجے کا ٹائم تھا اور وہ ایسی پہاڑی تھی کہ جیسے اوپر سے آپ دیکھو گے تو اوپر سڑک تھی اور نیچے گہرائی تھی گہرائی کے اندر ہم گھاس کاٹ رہے تھے تو ہوا کہے کہ کوئی مجھے آواج مارتا ہے تو گاؤں کا نام تھا میرا راج تو ایسے آواج ماری راج تو میں نے اوپر دیکھا میں نے جیسے دیکھا تو بہاں پر ایک آدمی کھڑا ہے اور وہ اس آدمی نے چشمہ نہیں پہنا تھا اور ساتھ میں سوید کپڑے پہنے ہو تھے اور وہ بھی کس کے بیشم آیا ہوا تھا جو ہمارے چاچا تھے جن کے گھر میں ہم کام کر رہے تھے گھاس کاٹ رہے تھے ان کے بیشم آیا اب ہم ان کو کیسے بچانتے کہ وہ چاچا ہے یا بھوت ہے تو دوستو کیا ہوا کہ میں نے انہوں نے ایک وار کہا راج دوسری کا راج قدرتی کیا ہوا کہ میں نے جواب نہیں لیا میں نے دیکھتا لیا ان کو اور میں نے نیچے لڑکے کہا بھائی چل کھانا آگیا ہم کھانا کھا لیتے ہیں چاچا کھانا لے کر آگیا تو کیا ہوتا ہے کہ جیسے اب ہم اوپر آتے ہیں اب نیچے گہرائی تھی تو گہرائی سے تھوڑا اوپر پھاری کو چڑھے ہو تو اوپر پہنچتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ بہن بیٹھ جاتے ہیں اور اس ٹیم کیا ہوتا ہے کہ وہ جو نیچے لڑکا لگا ہوتا ہے وہ ان کو نہیں دیکھتا ہے اور ان کی آواز کا جواب لے لیتا ہے تو جیسے وہ کہتے ہیں کہ راج کھانا کھا لے تو کہتے ہیں ہاں جی آتے ہیں تو انہوں نے ایسے جواب لے لیا تو اب کیا ہوتا ہے کہ ہم بیٹھ جاتے ہیں دس منٹ ہوگے پندرہ بیس منٹ ہوگے کوئی نہیں آتا ہے ہم دیکھتے یار میں نے کہا یار میں نے جو دیکھا جن کو دیکھ آواز تو ماری تھی میں نے دیکھا بھی ان کو اور کھانا لے کر ہاتھ میں کھانا ہی پکڑا ہوتا اب یہ نیچے نہیں آئے کیا بات ہے تو پھر تھوڑا مجھے ڈب سا محسوس ہوئا میں نے کہا دیکھو یار اب یہ تو آ آج بھی ماری آنی رہے کیا بات ہے میں نے لڑکیوں کا چل اوپر چلتے ہیں تو جیسے میں نے اس کو کہا میں نے کہا بھائی چل اوپر دیکھتے ہیں کون ہے تو اوپر جا کر دیکھتے ہیں تو اوپر کوئی بھی نہیں اور جیسے ہم دیکھتے ہیں تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں اس ٹائم میرا جو دھڑکن اتنی تیجھ تھی کہ وہ کون تھا جس نے ان کے ویش میں آواج بھی ماری اور میں نے دیکھا بھی وہ ان کے ویش میں تھے میں تھوڑا گھبر آ گیا اور میں نے لڑکیوں کا یار اس کا نام جیبے تھا میں نے کہا یار جیبے بات سن میں نے دیکھا ہے میری نجر کبھی دھوکہ نکاتی کیونکہ میں نے دیکھا وہ ہی تھے چشمہ پہنا نہیں تھا اور ساتھ میں انہوں نے سفید کپڑے پہنے ہوئے تھے کرتا پجاما تو میں نے کہا یار کون ہو سکتے ہیں تو میں نے کہا یار کوئی نہ کوئی تھا اب میں نے من میں سوچا یار اب یہ تو لڑکا ڈر گیا کہ اس نے جواب لے لیا ہے وہ تک ہے کہ جب آپ قدرتی کوئی چیز آپ کو مل جاتی ہے مان لو کہ آپ نے اس کا جواب لے لیا ہے تو کیا تھا کہ وہ چیز پھر اس پر ہیوی ہو جاتی ہے بھوت پریت کا ایسا ہوتا ہے مان لو کہ جیسے میں اس وقت میں آپ جواب لے لیتا خود تو میرے جو بھی کچھ بھی ہو سکتا کہتا ہے کہ اگر آپ کا سمیہ اچھا ہے تو آپ کو کچھ نہیں ہو سکتا تو میرے قدرتی میرے مجھ سے جواب نہیں نکلا ہاں نہیں نکل رہی تو میں نے اوپر دیکھا اور چلا آیا میں نے اب اس لڑکے کو تو اب تو تو مر جائے گا تو وہ بھی میری طرح تھا اڑوی تھا کہتا ہے یار کچھ نہیں ہوگا ایسے کچھ نہیں ہوتا میں نہیں مرنے والا میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے اب کیا ہوتا ہے کہ ہم بیٹھ جاتے گپے مارتے ہیں ایسے مجھاک مجھاک میں میں اس کو دو تن بار کہتا ہوں اور پھر تھوڑی دیر میں ہمارے چاچا جی آ جاتے ہیں اور چاچا جی آتے ہیں تو تو آواز مارتے ہیں ہم نیچے بیٹھے ہوتے ہیں تو چاچا جی کہتا ہوں چاچا جی چاچا جی کہتے ہیں راج آ جا کھانا کھالے ایک بار کہتے ہیں دو بار تین بار کہتے ہیں کیونکہ اب ہمارے ساتھ جو پہلے گھٹی تو آ اب کیا ہو کہ جیسے آتے ہیں ہم نے کہا کہ یہ آنے دو آئیں گے اب جواب نہیں لیں گے ہم بیٹھ جائیں گے تو اب نیچے بیٹھ گئے آئے چاچا نے کہا یار جواب کیوں نہیں لے رہے تم لوگ میں چاچا پہلے تو یہ بتاؤ کہ پہلے آپ آئے تھے تو کہاں گے کیونکہ آپ آئے اور آپ نے آواز ماری اور اس کے بعد آپ آپ گائب ہو گئے آپ آگے چلے گئے تھے کیا گاؤں میں کہہ رہے نہیں میں تو نہیں گئے کہہ رہے یا میں تو ابھی آئے ہوں اب وہ چند پونی ماتا جی کے مندر میں گاڑی چلاتے ہیں اور جب وہ کہہ رہے یار آج میں لیٹ ہو گیا تھا اور میں سوچ رہا تھا کہ لڑکوں کو کھانا نہیں پہنچا اور لڑکے بھوکے ہوں گئے میں نے کھانے کی تو چھوڑو پہلے یہ بتاؤ اب وہ آپ نے چشمہ بھی پہنے رکھا ہے آپ کپڑے بھی چینج کر لی آپ پہلے آپ نے وائٹ کپڑے پہنے ہوتے اور اب آپ نے جو کپڑے پہنے وہ بلیک پہنے ہوئے کیا بات ہے کہیں چلے گئے تھے تو اب چاچا جی میری موت طرف دیکھ رہے ہیں میں نے کہا پہلے آپ آئے تھے آپ نے آواز ماری اور ہم آپ کا انتیار کرتے رہے ہیں تو چاچا کہہ رہے یار میں تو نہیں آئے تھا یا تو کیا کہہ رہے ہیں میں نے کہا ایسا ہوا کہ آپ سے پہلے یہاں پر کوئی آیا تھا اس نے آواز ماری آواز مارنے کے بعد ہمیں اس نے جواب لے لیا لڑکے نے اور میں ہم دونوں اوپر آئے تو اوپر دیکھا کچھ بھی نہیں تھا اور گرمی کا موسم تھا کڑاکے کی دھوپ تھی تو اس کے بعد میں نے کہا یار کچھ تو گڑ بڑے ہے چاچا کہہ رہا یار آپ تو سچ بوچ میں کوئی بھوت تھا اور تم نے جواب تو نہیں میں نے تو نہیں لیا مگر اس لڑکے نے لے لیا تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے میں اب وہ لڑکا بھی گھوڑایا ہوتا کیونکہ جواب تو اسے نہیں لیا تھا اب ڈر تو ہوتا ہے بھائی جب بہت آواج دیتا ہے اور ہم اس کے جواب لے لیتے ہیں تو گاؤں میں وہ سونے کہتے ہیں کہ بھائی کوئی جواب لے لیتا ہے تو ہفتہ دس دن کے اندر ختم ہو جاتا ہے تو ہوتا ہے کہ جس کو وہ آواج مارتا ہے آواج تو اس نے مجھے ماری مگر مجھے کچھ نہیں ہوگی کہ میں نے جواب لیا ہی نہیں اور میں بچ گیا پھر میں چلا گیا کیونکہ میں ڈرتا بھی نہیں تھا ان چیزوں سے اب مجھے وہ دن اور میں نے کہا یار دیکھو دن میں ہی بہت آ جاتے ہیں پھر میں گاؤں میں گیا تو گھر میں چاچی کو میں نے کہا چاچی اس سے نیج جواب لے لیا تھا دس دن کے بعد اور آپ اس کا کچھ تانتری کے بغیرے سے منتر منتر مروا دوں جس سے یہ اس کو کچھ نہ ہویا کیونکہ کئی بار کی آتا ہے چیزیں ہمارے پر ہے بھی ہو جاتی ہیں تو انہوں نے کہا چلو چھتی کہ انہوں نے پھر کسی تانتری کے پاس لے گئے تو انہوں نے تانتری کو بتایا ایسے اور اس نے پھر اس کو کچھ بھبوتی دی کیا اپنے پاس رکھنا تو دوستو اب وہ دن اور آج آج ہی میں اس چیز کو یاد کرتا ہوں یہ سچی گھٹن ہے یہ کوئی کہانی نہیں ہے کیونکہ میرے ساتھ بیٹی تھی تو میں صرف آ بیٹی بتا رہا ہوں تو دوستو تب سے لے کر آج تک کہ میں اس چیز کو آج بھی فیل کرتا ہوں کہ دیکھو وہ دن میں بھوت آ گیا وہ کسی کی بھیش میں بھی آ سکتا ہے تو کبھی بھی آپ اکیلے جاتے ہیں جنگل میں کہیں جاتے ہیں تو پہلے کوئی آواز مارتا ہے تو اس کی آواز کو کیونکہ وہ کسی کی آواز میں مار سکتا ہے بھوت پریت ایک ہوا ہوتی ہے وہ کسی کے شریر کے کسی بھیش میں آ سکتا ہے آپ نے اس کو دیکھنا ہے آپ نے دیکھ کر بات کر کیونکہ جب آپ آپ کو تین آواز مارتا ہے ایک مارتا ہے دو مارتا ہے تین مارتا ہے کیونکہ جو بھوت پریت ہوتے ہیں وہ دو آواز مارتے ہیں دو یا تین مارتے ہیں اس سے زیادہ نہیں جب آپ تین سے زیادہ آواز ہو جاتی ہے تو سمجھ لو کہ وہ ایک انسان ہے وہ آپ سے بات کرنا ہے کیونکہ آپ ہی کہا ہے کیونکہ جو ہوا ہوتی ہے وہ دو یا تین تین آواز سے زیادہ نہیں مارتی ہے اسی کا میشہ دیان کرنا اور کبھی بھی آپ کو کچھ چیز مل جاتی ہے بھوت یا چڑے تو آپ نے اس سے بات نہیں کرنی ملکل ہی اگر آپ بات کرتے ہیں تو پھر آپ کو کچھ بھی ہو سکتا ہے کیونکہ یہ چیزیں دیکھتے ہیں یہ بات کی نہیں کیونکہ وہ انسان تو ہے نہیں کیونکہ انسان سے بات کرو گے آپ کو کچھ نہیں ہو گیا جب بھوت پر اس سے بات کرو گے تو آپ ہو سکتا ہے آپ کی death بھی ہو جائے تو دوستو میرا ویڈیو بنانے کا مقصد یہ نہیں تھا کہ آپ کو ڈرانا نہیں تھا میں ایک ایسی یہ آپ ویٹی بتا رہا تھا جو میرے ساتھ گھٹی تو ہوئی تھی تو دوستو اگر آپ کو یہ میری آپ ویٹی اچھی لگی ہے تو پلیس اس کو لائک کرنا اور چینل کو جب سبسکرائب کرنا جائے ہن جائے ہمچن